سید شہدہ اور نوائس رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفاقہ کو سلام ملک بھر میں یومِ آشور آج عقیدت و اعترام سے منائے جا رہا ہے تمام چھوٹے بڑے شہروں سے علم شبیہ زلجنہ اور تازیہ کے جلوس نکلنے کا سلسلہ جاری شہدہِ کربرا کی عظیم قربانیوں کو خراجِ عقیدت پیش کیا جا رہا ہے لاہور کا مرکز جلوس نصار حویلی سے برامد جلوس سے قبل نصار حویلی میں مجلس سے عذاب برپا ہوئی جلوس کے شرکہ آج رنگ محل میں نمازِ زہر ادا کریں گے جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گامشاہ پہنچ کر اختتام وزیر ہوگا پنجاب حکومت کا یومِ آشور پر بڑا فیصلہ موبائل سرویس مکمل بند نہیں کی جائے گی صرف جلوس اور مجالس والے علاقوں میں موبائل سرویس موطل رہے گی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سخت سیکیورٹی انظامات کی ہدایت جلوس کے راستوں میں چھوٹی گلیوں کو خاردار تاروں لگا کر بند کر دیا گیا مقررہ راستوں پر بلند امارتوں پر سنائے پر بھی تائینات پنجاب میں ڈبل سواری پر پابندی لاہور میں میٹرو بس سرویس بھی بند رہی وزیر داخلہ موسن نکوی کا اسلام آباد میں مرکز جلوس کا دورہ سیکیورٹی انظامات کا جائے دلیہ محرم الحرام کی مناسبت سے نظر و نیاز کی تیاری اور تقسیم جلوسوں کی گزرگاہوں پر پانی شربت اور دودھ کی سبیلیں لگائے گئیں ازاداروں میں لنگر تقسیم کرنے کا سرسلہ جاری لاہور میں مختلف مقامات پر حلیم، بریانی، زردہ، روس، دال چاول اور پالک کی دیگیں تیار کرائے گئیں سارک آباد میں نو محرم پر بیس سال سے حلیم تیار کرنے کی روایت برقرار کاریگر کو خصوصی طور پر حیدر آباد سے لائے جاتا ہے چکوال میں شہری کی طرف سے پلاو اور زردے کی ایک سو سے زائد دیگوں کا احتمال امام حسین کی شہادت میں امت مسلمہ کے لیے عظیم درس ہے صدر مملکت آصف زرداری کہتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار ساتھی ظلم اور جبر کے خلاف ڈٹ گئے شہدائے کربلا نے ظالم حکمران کی خلاف کلمہ حق بلند کیا واقعہ کربلا سے سبق ملتا ہے کہ باطل قوتوں کے سامنے کھڑا ہو جائے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ہمیں ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا درس ہے کشمیر اور فلسطین کی لوگ بے پناہ مشکلات برداشت کر رہے ہیں پاکستان کو بڑے معاشی چیلنجز کا سامنا ہے ضروری ہے صبر اور میرا اسماعیل خان میں دہشہ گردوں کا دہی مرکز سہت پر حملہ دو لیڈی ہتھ برکر سمیر پانچ شہد شہد شہدہ میں دو بچے اور بنیادی مرکز سہت کا چوکدار بھی شامل آئی ایس پیار کے مطابق دہشہ گردوں نے دہی مرکز سہت میں گھس کر عملے پر اندہ دھن فائرنگ کی فائرنگ کے تبادرے میں دو سیکیورٹی حلکار بھی شہد ہوئے سیکیورٹی فورسز کی جوابی کاربائی میں تین دہشہ گرد حلاق دہشہ گردوں نے پندرہ اور سولہ جولائی کی درمیانی رات دہی مرکز سہت کیری شاملہ پر حملہ کیا بنو کینٹ پر دہشہ گردوں کے حملے میں شہید جوانوں کی نماز جنازہ آدھا نماز جنازہ میں فوجی افسروں جوانوں شہدہ کے لوحکین اور شہریوں نے شرکت کی شہدہ کو فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقوں میں سپرد خاک کیا جائے گا آئی ایس پیار کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان میں شہید نائب صوبیدار محمد فاروق اور شہید سپاہی محمد جعبید اکبال کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی دونوں مرکز سہت پر دہشہ گرد حملہ ناکام بناتے ہوئے شہید ہوئے شہدہ کے جست خاک کی آبائی علاقوں کو روانہ پیچھے اے پر پابندی پر اتحادیوں کے تحفوزات کیا حکومت پیچھے ہٹنے لگی نائب وزیراعظم اساقڈار کہتے ہیں پیٹھے اے پر پابندی کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا فیصلہ اتحادیوں کی مشاور سے کیا جائے گا پیٹھے اے پر پابندی لگانے کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا پیٹھے اے غیر ملکی فنڈنگ لینے والی جماعت ہے دوزار اٹھارا کا الیکشن چوری کر کے لادنے کی حکومت لائی گئی موجودہ حکومت مہنگائی کی زمدہ آگی آئین کی خلاف ورزے پر آرٹیکل چھے کی کاربائی ضروری ہونے چاہیے بانے پی ٹی آئی عارف علوی اور قاسم سوری نے آئین توڑا وزیر دفاع خادی عاصف کی میڈیا سے گفتگو بولے پی ٹی آئی ملکی سالمیت کی خلاف کام کر رہی ہے پابندی کے لیے اتحادیوں سے مشاورت کریں گے جاویر لطیب کہتے ہیں سیاسی پارٹیاں ملک کے لیے خطرہ بن جائیں تو انہیں قومی جماعتیں نہیں کہا جائے گا پاکستان میں کینہ جیسے حالات پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے سب کچھ جانتے ہوئے بھی آنکھیں بند نہیں کر سکتے پابندی کا معاملہ پی پی رہنماؤں کے بیانات کا سلسلہ جاری وزیراعلا مراد علی شاہ کہتے ہیں پیپل پارٹی کسی سیاسی جماعت پر پابندی کی حمایت نہیں کرتی پی ٹی آئی خود کو سیاسی جماعت ثابت کرے پی ٹی آئی اپنے کرتوتوں کی خود ذمہ دار ہے کوئی سیاسی جماعت اپنے اداروں کے خلاف مہم برپا نہیں کرتی سیاست میں غلی زبان کا استعمال پی ٹی آئی نے شروع کیا پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق تمام بیانات رہنماؤں کی ذاتی رائے ہے پیپل پارٹی کے سیکٹری جنرل نیہ حسین بخاری نے بازے کر دیا کہا فرطولہ بابر کا وفاقی حکومت کے فیصلے کے خلاف ٹویٹ ان کی ذاتی رائے ہے فرطولہ کا ٹویٹ پارٹی پالیسی نہیں بیپس پارٹی ترجمان یا متعلقہ لوگوں کے ذریعے ہی موقف جاری کرتی ہے پارٹی قیادت مشاورت کے بعد ہی رائے دے گی فارم سنتالیس کے تحت بیٹھے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ پابندی لگائیں گے پی ٹی آئی پر پابندی کوئی نہیں لگا سکتا وزیراعلا کے پی علی امین گنڈا پور کہتے ہیں حکومت سے مہنگائی پیٹرول ڈالر اور معیشت کنٹرول نہیں ہو رہی امن و امان اور صوبے کے معاشی حالات کنٹرول نہیں ہو رہے اس لیے بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں یہ اپنی شہرت برقرار رکھنے کے لیے اس طرح کے بیانات دیکھے ہیں پی ٹی آئی نے ایڈاک ججوں کی تائیناتی کی مخالفت کر دی بیریسٹر گوھر کہتے ہیں دوزار پندرہ سے سپریم کورٹ میں کسی ایڈاک جج کا تقرر نہیں کیا گیا سپریم کورٹ نے اصولی طور پر فیصلہ کیا تھا ایڈاک ایزم عدلیہ سے متصادم ہے چھٹیوں کے دوران اکٹھے چار ایڈاک ججوں کی تقرر کی کوئی مثال نہیں ملتی اس سے مقدمات کا بوجھ کم نہیں ہوگا یہ پوری سپریم کورٹ اور ججوں پر سمجھوتا ہوگا پاکستان میں روا مالی سال معاشی ترقی کی شرح 3.5 فیصل رہنے کا امکان ہے آئی ایم ایف کی ورلڈ اکنومک آؤٹلک اپر ڈیٹ ریپورٹ عالمی معیشت میں اس سال 3.3 فیصل شرح نمو کی پیشکوئی عالمی سطح پر مہنگائی اور شرح سود بلند رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ریٹک انجنسیز موڈیز نے پاکستانی معیشت سے متعلق ریپورٹ چاری کر دی کہا آئی ایم ایف پروڈرام سے پاکستان کے لیے فنڈنگ کے امکانات میں بہتری آئے گی مہنگائی سے سواجی تناؤں بڑھنے کا خرشہ ہے ایکسوں اور تاونائی نرخوں سے اصلاحات پر دباؤ کا امکان ہے کراچی میں شدید گرمی اور حفظ کے بعد بادلوں کے انٹری شہر میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہوئی بارش قبل شہر میں پارہ 49 دگری تک پہنچا گرمی کے شدت 46 دگری تک محسوس کی گئی دوسرے جانب ملک میں مالسون کا نیا سسٹم بیشتر علاقوں میں ہوگی رنجن اکیس جولائی تاں مختلف علاقوں میں بادل برسیں گے پی ڈی ایم اے نے الیٹ جاری کر دیا پاکستانی نیاد خاتون برطانیہ کی پہلی مسلمان لارڈ چانسلر بن گئی لکنے پارلیمان شہر میں محمود نے لارڈ چانسلر کے طور پر حلف اٹھا لیا شہر میں محمود نے قرآن پارک پر اٹھایا اور قانون کی بین الاقوامی حکمرانی کے دفاع اور انسانی حقوق کی پاسداری کا عہد کیا کہتی ہیں عدویہ کو سیاسی دباؤ اور غیر ضروری اثر اور رسوک کے بغیر فیصلے کرنے چاہیے وہ پہلی لارڈ چانسلر ہے جو اردو بول سکتی ہیں بنگلہ دیشی وزیراعظم کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے چار سو کروڑ نکلائے جہانگیر عالم اور ان کی اہلیہ کے بینک اکاؤنٹ سے منجمیت مرکزی بینک نے حسینہ واجد کے سابق پرنسپل اسسٹن سے متعلقہ کئی اداروں کے اکاؤنٹس بھی منجمیت کر دیئے بزیراعظم حسینہ واجد کہتی ہیں وہ ان کے گھر میں کام کرتا تھا وہ چپڑاسی تھا اور اب وہ چار سو کروڑ کا مالک بن نیٹھا ہے تنظیم انسانی حقوق ایمنیسٹری انٹرنیشنل کی فرانس کی جانے سے کھیلوں میں ہجاب پر پابندی کی مضمت ایمنیسٹری انٹرنیشنل کے مطابق اولمپنگ گیر میس کا پہننے والی خواتین کھلاریوں پر پابندی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے پیرس اولمپنگ دوہزہ چوبیس میں خواتین کھلاریوں کی حقوق سنف کرنا مرافقت ہے اور ٹرمپ پر حملے کے بعد آئرن مین جیسا دھاتی لباس بنانے کا خیال امریکی صدارتی امیدوال ڈونر ٹرمپ پر حملے کے بعد ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے بانی کو اچھوٹا خیال آ گیا اولمپس کہتے ہیں آئرن مین سٹائل کا دھاتی آرمر سوٹ تیار کرنا چاہتے ہیں وقت آ گیا ہے فلائنگ میٹل سوٹ آف آرمر تیار کیا جائے